امریکن ڈائیبیٹیز ایسوسییشن نے نئے سال دوہزار چوبیس کے حساب سے ڈائیبیٹک پیشنس کے لیے کچھ اپ ڈیٹس دیئے ہیں اس طرح کے اپ ڈیٹس جو ڈائیبیٹک پیشنس کو اپنے ڈائیبیٹیز کو کنٹرل میں ہیلپ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں نہ صرف ڈائیبیٹیز کو کنٹرل کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ریلیٹیز جو کمپلیکیشنس ہیں ان سے بھی بچا سکتے ہیں تو آپ کھلے رکھیں اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس سال دوہزار چوبیس میں آپ نے کیا رکھنا ہے آپ نے رکھنا ہے ایک ڈائیری اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے اپنا ریکارڈ کے فرس کارٹر میں جنوری سے لے کے مارچ تک آپ کا شگر لیول کس طرح تھا اپنی ڈائیری کے اندر مینٹین کریں ڈائیری بھای اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ currently آپ کس پوزیشن پر کھڑے ہیں اور تین کارٹر پہلے یا دو کارٹر پہلے آپ کس پوزیشن پر کھڑے تھے کیا اس وقت آپ کا ڈائیری کنٹرول تھا یا currently آپ کا ڈائیری کنٹرول ہے کیا اس وقت آپ کو ڈائیری سے کمپلکیشن سے ہو رہے تھے یا currently آپ کو ڈائیری سے کمپلکیشن ہو چکے ہیں تو یہ آپ ریکارڈ کر رکھیں گے تو اپنا خیال صحیح نمول سے رکھ پائیں گے اور اپنے ڈاکٹر کو اچھے طریقے سے اپنی ہسٹری دسکس کر پائیں گے جسے وہ آپ کو proper ٹیٹمنٹ کر کے نہ صرف آپ کو ڈائیری کنٹرول کا علمہ حیرت کرے گا بلکہ آپ کو اسے کمپلکیشن سے بچانے میں بھی مدد کر سکتا ہے پہلی چیز جو دوہزار چوبیس کے بارے میں امریکن ڈائیریٹیز اسوسییشن نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ اگر ڈائیریٹک ہیں تو آپ کو اپنے بوڈی ماس انڈیکس آپ کو اپنے ویڈ کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا اگر آپ رکھ پائیں گے اپنے ویڈ کو کنٹرول میں تو آپ ڈائیبیٹیز پلس اوبیسٹی سے ریلیٹی ڈائیبیسٹی جس کو بولتا ہے اسے ریلیٹی کمپلکیشن سے بچ پائیں گے اور ایک ہیل ڈی لپ جائے گے زندگی جی پائیں گے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے اپنے اوبیسٹی کو کنٹرول میں رکھنا ہے پوائنٹ کے آپ نے کیونکہ آپ ڈائیبیٹک پیشن ہے اگر آپ کی ایج 40 یا سے ابوب ہے تو آپ کو ریگولر بیسٹی پہ آپ کو ہائیڈ فیلیویسٹی لیٹی آپ کو ڈائیگنوزز کروانی چاہیے اپنے ڈاکٹر سے اس میں آپ کی ہیلپ کرے گا آپ کا کارڈیولوجیسٹ آپ کارڈیولوجیسٹ سے مل کے آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیسٹ پر فارم کرے گا اور آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کس چیزوں کی مدد کی ضرورت ہے جیسے آپ ہائیڈ ڈیجیسٹی سے بچ سکیں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا پڑے گا اس سال آپ نے لازمی ڈسکس کرنا ہے دوزار چوبیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے تو اس پہ آپ ڈسکس کریں اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کرنٹی آپ کی پیریفیرال ڈیجیسٹی سے ریلیٹر کیا ایشوز ہیں کیا نہیں ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا یہاں پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کوئی ڈیٹری چینجز یا دوسری چیزوں کی ضرورت ہے یا ایکسرسائز کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ڈاکٹر سجسٹ کرے گا اور اس کے ساتھ آپ نے پورے سال اپنے ڈیابیٹیز کا ریکارڈ رکھنا ہے سپیشلی آپ کے جو فاسٹنگ ہو گئی رینڈم بلڈ گلکوس ہو گیا اور ایچ پی اونسی آپ نے ہر کوٹر میں رکھنا ہے ہر تین مہنے کے بعد آپ نے ایچ پی اونسی لیویل کرنا ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور اگر آپ ریکارڈ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اپنی ڈائیری اوپن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرس قوارٹر میں کتنی تھی سیکنڈ قوارٹر میں کتنی ہے اور لاس قوارٹر کے اندر کتنی ہے آج بھی ایچ بی اونسی تو یہ بہت امپورٹن ہے بھائی اور اس کے ساتھ آپ کو نظر رکھی بھی پڑے گی آپ کے ہائپو گلیسیمک انسیڈنس پہ کہ کہیں آپ کو ہائپو گلیسیمیاں ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ کیا ایسی چیزیں ہوئی جس کے وعی سے آپ کو ہائپو گلیسیمیاں ہوا جس کو آپ ڈائیبیٹک شوق بھی بولتے ہیں آپ کا شکر لیول ایک دم سے گرتا ہے یہاں تک کہ 75 ملی گرم پر ڈیل سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور آپ کو فینٹنگ فیل ہو رہی ہے آپ کو چکر فیل ہو رہے ہو سکے میں بھی ڈائیزی نیس فیل ہو رہی ہو تو یہ چیزیں ہوتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتائی بھی تھا کس طرح آپ نے 15-15 رول اپلائے کر کے اپنے اس کو ہائپو گلیسیمیاں کو نارمل لیول تل لا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ ریکارڈ میں رکھنا ہے اپنی ڈائیری کے اندر کہ پورے سال کے اندر کب کب آپ کو ہائپو گلیسیمیک ایوینٹس آئے اور کس لیول تک وہ تھے تاکہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس اگر آپ ڈائیبیٹک پیشن ہیں تو آپ کو کم از کم ہر چھ مینے کے بعد یا سال میں ایک دفعہ لازمی اپنے آئیز کو چیک کروانا چاہیے اسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کرنٹلی آپ کے آئی سائٹ کس لیول پر کھڑی ہے کیا کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے کیا کوئی ایسا پرابلم تو نہیں بلڈ اپ ہو رہا ہے جو آپ کو آنکھوں کے لیے خطرناک ہے یہاں تک کہ وہ آپ کو ریٹھین پر تو تک لے آ سکتا ہے تو اگر آپ ڈاکٹر سے مشورے میں رہیں گے تو اس چیز سے بچ پائیں گے اکثر وہ کہتا ہے اگر آپ کے انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہوتی ہیں تو وہ آپ کے آنکھوں کو بہت زیادہ ایمپیکٹ کر سکتی ہے اور اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ کو بھائی ہر چھ مینے کے اندر الٹرساؤنڈ کروانا چاہیے کہ کہیں آپ کا لیور اور اسپیچلی اگر انٹرل آگینس کے اندر کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا یا ان کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں آئی یا کڈنی کے اندر کوئی سٹون تو نہیں آیا یہ آپ کو پتا چلے گیا جب الٹرساؤنڈ کریں گے اور اسپیسیفیکلی جو نان فیٹی الکوہولک ڈیسورڈر ہے اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اگر یہ بیلڈ ہو گیا سے پر جنبول آپ کو فیٹی لیور ہو گیا اور اس سے آگے جا کے فیبروسیز اور سیروسیز ہو گیا تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جا گیا کیونکہ فیٹی لیور کو تو آپ ڈاکٹر کے مدد سے اس کے سجیشنز کے حساب سے ریورس کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ کو فیبروسیز ہوتے ہو گیا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور ڈاکٹر آپ کی اتنی ہیلپ نہیں کر پائے گا تو آپ جب یہ چیک اپ رکھیں گے اپنا تو صحیح ٹائم بھی اگر آپ اپنے لیور کو ڈیاغنوز کر پائے تو آپ اس کو ریورس کر کے ایک ہیل دی لیور کے ساتھ زندگی جی سکتے ہیں بھائی اور اس کے ساتھ کچھ اہم ٹیسٹ آپ کو کروانے پڑیں گے جیسے ایچ بی ایون سی ہے فاسٹنگ ریندم اورل گلکو سٹران ٹیسٹ یہ تو آپ نے کروانے ہیں وہ ڈیابیٹیس ریلیٹید ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتا ہونے چاہے آپ کا کلشم لیویل کیا ہے آپ کا وائٹیمن بی ٹویل کرنلی پوزیشن کہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہاں وائٹیمن ڈی تری آپ کے بوڈی کے اندر کہاں کھڑا ہوا ہے اور سپیسیفیکلی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی آپ کے جوائنٹس کے اوپر تو دوہزار چوبیس کے اندر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی سپیچلی اس میں آپ کو ڈاکٹر ہیلپ کرے گا کونسا والا آرثوپیڈیشن آرثوپیڈیشن آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ کے جوائنٹس اور ان بونز یہ کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے کس طرح کی ٹریٹمنٹ یا کس طرح کی ہلپ چاہیے یا ایکسرسائز چاہیے تو آپ کا آرثوپیڈیشن سے مشورہ بنتا ہے بھائی کم از کم سال میں ایک دفعہ لازمی کرے بھائی اور پچھے کوئی سالوں میں جب آپ نے دیکھا پینڈیمک آیا تو اس نے بہت زیادہ ڈیابیٹک پیشنٹس کو ہلا گے رکھ دیا تو بھائی اگر آپ ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں تو اگر کوئی سال پینڈیم میں کہتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہی پرپیرڈ ہوں گے آپ اپنی امنیوٹی کو سٹرانگ رکھیں گے تو اس کو فیس کر پائیں گے ادر وائز یہ بہت زیادہ خطہ نہ گو سکتا ہے آپ کے لیے تو آپ نے اپنی امنیوٹی کو سٹرانگ اور مضبوط رکھنا پڑے گا تو اگر آپ یہ کریں گے اپنی ڈائری منیج کریں گے اور ہر ریکارڈ اپنے پاس رکھیں گے آپ رکھیں گے آئی ہیلتھ کے حساب سے آپ رکھیں گے منٹل ہیلتھ کے حساب سے آپ رکھیں گے ریکارڈ ہیلتھ کے حساب سے آپ رکھیں گے لیور ہیلتھ کے حساب سے آپ رکھیں گے ریکارڈ گول بلیٹر کے حساب سے آپ رکھیں گے ریکارڈ آپ کے کنڈنی کے حساب سے اور آپ رکھیں گے سوشلی آپ کا ریکارڈ آپ کی urological health کے حساب سے تو آپ ایک شاندار اور بہترین زندگی جیس سکتے ہیں with diabetes کیونکہ اگر آپ جب تک اس کو properly monitor کر رہیں گے اور اپنی ڈائری کے اندر record کرتے رہیں گے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بہت زبدس مشہورے لے سکتے ہیں جیسے آپ ان چیزوں کو reverse کر سکتے ہیں یا normalize کر سکتے ہیں یا healthy رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کریں گے تو آپ رہیں گے healthy اور complications سے بچ پائیں گے جیسے ریٹنوپیتی سے بچ سکتے ہیں نیروپیتی سے بچ سکتے ہیں نیروپیتی سے بچ سکتے ہیں ہرٹ ہیلز کے پروبلم سے بچ سکتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ ڈیابیٹک فوٹ آلسل سے بھی بچ سکتے ہیں تو رکھیں اپنے آپ کو care اپنے اڈس پورس میں لوگوں کا بھی رکھیں خیال ہو کے take care and enjoy اور اسے مارٹ بنیں